اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان کے مین ویپن تھے دونوں انفیٹ ہو چکے ہیں اور ریپلیسمنٹ کے طور پر زمان خان اور شانواز دہانی کو بلائے گیا ہے دوسری طرف بیٹنگ لائن میں کافی پرابلم پاکستان کو پیش آ رہی ہے فخر زمان کمپلیٹلی آف کلر ہے آوٹ آف فارم ہے اور کئی میچز سے وہ بمشکل سے ہی پندرہ بیس رن سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں اس کی جگہ محمد عارس کو کلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف آغا سلمان جس کو چہرے پر گین لگی اس کی جگہ سعود شکیل کو کلائے جائے گا جبکہ فہی مشرب کی جگہ محمد نماز کو کلائے جا رہے ہیں کیونکہ کولمبو کی پچھ سپنر کو کافی ہیلپ کر رہی ہے دوسری طرف سری لنکا کے جو بیس سالہ لیفٹ آم سپنر ہے دونیت ویلا لگے وہ پاکستان کے لیے کافی خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی بیٹسمن سپنر کو کافی برا کھیل رہے ہیں آج کل اور جس طرح وہ کلدید کیادب اور روی جدیجہ کے خلاف مشکلات سے دوچار ہوئے ہیں یہ جو بیس سالہ نوجوان لیفٹ آم سپنر ہے پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستانی بیٹسمن آلریڈ لیفٹ آم سپنر کے خلاف کافی سٹرگل کر رہے خصوصی طور اور پاکستان کی کیپٹان بابر آزم کو کافی مشکلات پیش آتی ہے لیفٹ آم سپنر کے حوالے سے تو دوسری طرف سری لنکا اور پاکستان کے جو پوائنٹ ٹیبلز پر پوائنٹ سے وہ دو دو تو برابر ہے مگر رن ریٹ پاکستان کا کافی کم ہو چکا ہے بھارت سے بڑی مارجن سے شکست کانے کے بعد جبکہ سری لنکا کا رن ریٹ پاکستان سے کافی بہتر ہے تو یہاں پر ایک چانس یہ بھی ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو سری لنکا کولیفائے کر لے گی اور پاکستان رہ جائے گا تو پاکستان کو ہر صورت یہ میچ کمپلیٹ کھیلنا ہوگا اور جیتنا ہوگا اگر اس کو فائنل میں جانا ہے تو پانچ تبدیلیوں کے ساتھ سنا جا رہے گے پاکستانی ٹیم میدان میں اترے گی اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کل کیسا پرفارم کرتی ہے کیونکہ ربائیتی عریف کے خلاف ان کا جو مرال ڈاؤن وہیں کافی بڑی شکست انہوں نے کہا ہی ہے اور ان میں بابا رازم کی بھی اپنی غلطی تھی جب انہوں نے ٹاوس جیت کر بھارت کو کھیلانے کی دعوت دی کیونکہ سری لنکا میں بول رات کو سونگ ہو رہا ہے تو یہاں پر ان کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھے برحال جو میچ ہو گیا وہ تو ہو گیا اب آنے والے میچس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر پاکستان ٹاوس جیتا ہے یا سری لنکا یقینا جو ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ ایڈوانٹیج لے جائے گی اس حوالے سے آپ بھی اپنی رائے دیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں